ایتر مدھے پردیش میں لوگ سبح چنو کا تیسرا چرڑ بلوک بسٹر ہے تیسے چرڑ میں جوتی ردیتیا سندیا، دگویجو سنگھ اور شیورا سنگھ چوہان امیدوار ہیں تیتیس سال بعد راجگرد سے چنوی میدان میں دگویجو سنگھ ہے دگویجو سنگھ کے بیٹے جائیوردھن سنگھ کانگریس سے ودہاگ بھی ہیں ہمارے سمواداتا گوراف شرما نے جائیوردھن سنگھ سے خاص باتچیت کی راجگرد سیٹ سے دگویجو سنگھ چنوی میدان میں ہیں ان کے بیٹے جائیوردھن سنگھ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں جائیوردھن سنگھ سے باتچیت کرتے ہیں سر بھری گرمی میں گاؤں گاؤں گھر گھوم رہے ہیں جی یہ چنو کا تیوہار ہے اور چائے گرمی ہو چائے تھنڈ ہو ہمارا عدیش رہتا ہے کہ ہم جن سمپر کریں لوگوں سے ملیں چرچک کریں سمواد کریں اور وشیشکر اس شیطر میں جو کاریاں کی ہیں دکویجو سنگھ نے اس کے بارے میں ہم چرچک کریں جنتا کو جانکاری دیں کیا مددیں ہیں اس بار سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ ہمارے شیطر میں دس سال سے سانسر بی جے پی کے ہیں روڈبل ناغل جی لیکن دس سال اور دو بار لگاتار چناؤ بھاری متوں سے جیتنے کے بعد بھی لا پتا رہے کوئی درشن کا ہوا ہی نہیں نہ کوئی ان کو جانتا ہے مطلب یہاں آپ یہ مانن کے چلو کہ راگو گھر چاچوڑا میں لگ بھگ 80% آبادی ایسی ہے جو سانسر جی کو پچانتی تک نہیں ہے ان کا چہرہ نہیں جانتی ہے نہ کبھی سانسر جی گاؤں میں آئے نہ کوئی انہیں وکاسکاریاں کیا شاید پہلی بار ہم کو ایسے سانسر مل رہے ہیں انہوں نے ایک بھی وکاسکاریاں نہیں کیا شیدر کے لیے تو اس بار ایک موڈی جی کی گارانٹیوں کے بھروں سے جیتے ہیں ابھی تک دیکھو یہ جانتا بھگوان ہوتی ہے لوگ تنتر میں جانتا کب کیا تیکر وہ تو ان کی اوپر ہوتا ہے لیکن لوگ تنتر میں ہمیں جو ہم سب کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں جانتا کا جو بھی ننیا ہو اس کو سممان کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صدھار کر کے اور طاقت سے کام کرنا چاہیے ہیں جانتا بھی آج یہ بات کہہ رہی ہے کہ موڈی جی کی گارانٹی تھی کہ مہنگائی کم ہوگی کیا کم ہوئی نہیں ہوئی گارانٹی تھی موڈی تھی کہ روجگاہ دیا جائے گا کہ روجگاہ ملا نہیں ملا تو یہ سب چیزیں بھی آج جانتا بھادپا سرکار سے پوچھ رہی ہے کہ جو بڑی بڑی گارانٹیاں تھی موڈی سرکار کی وہ پوری کیوں نہیں ہو پائی تو ہمیں تو کم سے کم ہمارے شتر میں تو یہ بہت بڑا پریبطن کا محول یہاں پہ دکھ رہا ہے کیونکہ سویم اس بار دیبوجہ سینجی کھڑے ہوئے ہیں جن کا بہت پرانہ ناتا اس شتر کے ساتھ رہا ہے اسی ماتی کے وہ ہے یہی ان کا جن ہوا ہے پچاس سال پچاس سال سے ان کا پورا جیون یہی کے وکاس کے سمرپت رہا ہے تو آج جنجن کی بھاونہ ہے کیونکہ دیبوجہ سینجی ان کا آخر چناؤ لڑ رہے ہیں تو اس بار سب چاہتے ہیں کہ اگلے پات سال دیبوجہ سینجی ان کے سانسز کے روپ میں یہاں کھڑے ہو رائے بریلی کی تصویر صاف ہو گئی ہے راہل جی کی پرچہ داخل کر دیا ہے اس بار کی بہت خوشی ہے سب کی مانگ تھی کہ اتر پردیش سے گانڈی پریوار کا صدرز کھڑا ہو رائے بریلی کا بہت پرانا اتحاس ہے جہاں سے راجیب کانی جی بھی سانسز رہے تھے سنین جی بھی رہی تھی اور اب راہل جی بھی وہی سے لڑکے آخر جیت کے آئیں گے اور دیشی کمان سمالیں گے ایک آخری سوال یہ جواب دیجئے کہ یہ بتائیے کہ انتیس سیٹے ہیں ماندر پردیش میں انتیس سیٹوں میں خجراہو اور انڈور سیٹ پہ بھی پی جے پی پی پچھلے بار بھی انہی کے سانسز رہے ہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ کانگریس کے پراتیاشیوں کو بی جے پی میں شامل کرائے گیا دیکھئے جاتا مجھے جانکاری ہے جو سپا جو خجراہو کی سیٹ ہے وہاں تو پچھلے رسٹ ہو گئے وہ تو وہ سپا کو دی گئی تھی اور سپا نے کسی اور کو شاید منڈیٹ بھی دے دیا ہے انڈور میں جو خٹنا کرم ہوا ہے مجھے اس بات کا بہت دکھ بھی ہے اور آشترے بھی ہے کہ اگر کسی کو ٹکٹ دیا ہے کانگریس نے اور اگر وہ میدان میں آیا ہے جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے اور اگر وہ مردان کے پہلے ہی ہاتھ اوپر کر لے خود کو پورے یود سے بھار لیا ہے اور گیوپ کر لے یہ تو ہوتی ہے تو یہ جو جو پتیاسی تھے انہیں جو چک گئے سوڈا کر لیا بھاچپا کے ساتھ تو کارتہ کا پرتیخ ہے اب کیا لگ رہا ہے اس بار مدی پردیس میں کیا دیکھ رہے ہیں اور پورے دیش میں بیجے پی تو چار سو پار کہہ رہی ہے چار سو پار تو دور کی بات ہے جو ان کے پچھلی بار جو ان کی سیٹے آئے تھی وہ بھی سیٹے اس بار نہیں آرہی ہیں دو سو کے آس پا جائے تو بڑی بات ہوگی ان کے لیے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج جو مہنگائی کی دور چل رہی ہے جو دوہزار انیس اور چوبیس کے بیچ میں جو بھاچپا اور موڈی جی نے نئی مثال قائم کر دی کہ پیٹرول سو کے پار کر دیا جنتہ آج یہ کہہ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ چار سو پار کے نارے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلی بار اگر موڈی سوکار بن جائے تو چار سو پار ہو جائے پیٹرول کے دام تو آج یہی جنتہ کی آج بات ہے کہ جو ایک مہنگائی کی مار پڑی ہے بھاچپا سرکار کے راج میں اس مہنگائی کی مار سے چندہ کو بچانا ہے اور سرکار کانگریس کی لانی ہے تو دیکھو جی کے باتے جیوردن کو آپ کو سن رہتے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے سرکار ہر حال میں کانگریس کی لانی ہے تو دیکھو جیوردن کو آپ کو سن رہے ہیں